پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دس سال کی رعایت دی دس سال کی نظر ثانی کی درخواست فائل کرنے میں دس سال کی میاد میں رعایت دی ہیلیکاپٹر کیس نے کبھی رعایت نہیں دی نظر ثانی کے معاملے میں سپریم پریم کورٹ نے ہدیبیا پیپر میل پہ اس حق دار کے اطراف اقبالی بیان کو آج تک نظر انداز کیا ہوئے ہیں رکھا ہے آج اس کو اٹھایا ہے سپریم کورٹ نے نواز شریف سیف و رحمان اور نواز شریف کے وکیل کی ہدایات پر فیصلہ کرنے پر جسٹس قیوم جسٹس راشد عزیر اور جسٹس نجم صاحب کو عوضوں سے ہٹایا کہ انہوں نے نواز شریف کے وکلاک اور ان کے وزیر قانون کی ہدایات پر ججمت دی لیکن نواز شریف کو کچھ نہیں کہا جس کی ہدایات پر وہ سارا کچھ ہوا تو ماضی میں سپریم کورٹ نے بہت نرمی دکھائی ہے خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ اب اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آج اس کیس پہ انصاف بے لاغ انصاف ہوگا اور کیش کے کاروبار کو اٹھائی سال اربار روپے کے کیش کے کاروبار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور منی ٹریل اگر بینک داری بینکوں کے ذریعے لیجٹویٹ اور قانونی منی ٹریل ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان پی پرسٹ پارٹی کے سینئر رہنمہ اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس موقع با ان کا کہنا تھا کہ قدر خطوص سے کسی آمدنی کا جواز پیش نہیں کیا جائے گا